السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرض نمازوں کی نیت ہم کیسے کریں گے ایک بھائی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت فرض نمازوں کی نیت کا پورا طریقہ بتا دیجئے کہ پاچو وقت کی جو فرض نمازیں ہیں ہم اس کی نیت کیسے کریں گے تو نیت جو ہے یہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری اور فرض واجب نہیں ہے اگر کوئی بندہ اپنے دل میں نیت کر لیتا ہے کہ مثال کے طور پر میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اب وہ نیت کافی ہے البتہ اگر وہ اپنے زبان سے کہلے تو یہ اچھا اور بہتر طریقہ ہے یہاں تک کی فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فجر کی نیت سے مسجد میں گیا یا فجر کی نیت کر کے وضو کر رہا ہے اور جب وہ مسلح پر کھڑا ہو تو فجر کی جگہ پر لفظ زہر نکل جائے یا فجر کی جگہ پر کسی اور نماز کا نام نکل جائے تو بھی ایسے صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ پہلے ہی اس نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں یہ نماز ادا کرنے جا رہا ہوں لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کا اپنی زبان سے کہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہاں تک کہ بہت سارے لوگ نیتوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں بہت زیادہ متعلق رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ نیت جو ہے اگر آپ کر پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر پا رہے ہیں تو بس آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ میں فلا وقت کی نماز جیسے مثال کے طور پر زہر کی چار لکات فرض نماز ادا کرنے جا رہا ہوں بس یہ نیت کرنا آپ کا کافی ہوگا لیکن آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو آپ زبان سے نیت کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ فجر کی نیت سنیں فجر کی نیت آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے فرض کی نیت نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر فرض کی واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف اگر امام ہو تو اتنا اور بھی کہہ لیں گے پیچھے اس امام کے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر بینے ہماری تنہا پڑتی ہیں تو وہ نیت اس طریقے سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر فرض کی واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اسی طریقے سے جب آپ کو زہر کی فرض نماز ادا کرنی ہو تو زہر کی فرض نماز کی نیت اس طریقے سے کریں نیت کے میں نے چار رکعت نماز فرض زہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پیچھے اس امام کو آپ کو اسی وقت کہنا ہے جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اثر کی نیت آپ اس طریقے سے کریں نیت کے میں نے چار رکعت نماز اثر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے مقتدی ہو تو اتنا اور کہلے پیچھے اس امام کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر مغرب کی نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے مغرب میں تین ڈکات نماز فرض ہوتی ہے اس میں آپ نیت اس طریقے سے کریں نیت کی میں نے تین ڈکات نماز مغرب فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مقتدی ہو تو اتنا اور کہلے پیچھے اس امام کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد عشاء کے باری آتی ہے تو عشاء میں چار رکعت نماز فرض ہوتی ہے اس کی نیت آپ اس طریقے سے کریں نیت کی میں نے چار رکعت نماز فرض عشاء کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پانچوں وقتوں میں اگر آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے بول لیں گے اور اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ نیت سمپل کریں گے پیچھے اس امام کے آپ کو نہیں بولنا ہے اس طریقے سے نیت کریں نیت کی میں نے چار رکعت نماز عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر تو یہ پانچوں وقت کی فرض نماز کی نیت ہے اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز نیت کے حوالے سے نماز پڑھنے کی طریقے کے حوالے سے بنائی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے نماز کی نیتوں کا طریقہ کیا ہے نماز میں رکعتیں کتنی ہیں تو آپ چینل پر جا کر کے پلی لسٹ کو چیک کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو بے حد معلوماتی ویڈیوز مل جائیں گے اور آپ اس سے اپنے نماز کو سیکھ سکیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ